رحمان و رحیم ہم اپنے سبق آغاز اللہ کی پاک نام سے کرتے ہیں آج ہم کلرز کے بارے میں یعنی مختلف رنگوں کے بارے میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ دنیا بہت رنگ برنگی بنائی ہے تو کچھ پرائمری کلرز ہوتے ہیں یعنی بنیادی رنگ وہ بنیادی رنگ کون سے ہیں وہ تین رنگ ہیں سورخ، نیلا اور پیلا یہ پرائمری کلرز بنیادی کلرز خود نہیں بنایا جا سکتے لیکن ان کو ملانے سے دوسرے کلرز بنائے جا سکتے ہیں آپ ایک ایکسپیریمنٹ کریں تین کلرز کی پیس لیں اور ان کو مکس کر کے دیکھیں تو جو سیکنڈری کلرز ہوتے ہیں وہ بنیادی پرائمری کلرز کو مکس کرنے سے حاصل ہوتے ہیں جیسے آپ کوئی سے بھی پرائمری کلرز لے لیں ان کے ایکوال پارٹس میں، کونٹیٹی میں مکس کریں تو ییلو ریڈ کو مکس کریں گے تو اورنج بن جائے گا ریڈ اور بلو کو وائلٹ اور بلو اور ییلو کو کریں گے تو گرین بن جائیں گے یعنی بنیادی کلرز ریڈ ییلو اور بلو ہیں اور ترشی کلرز جو ہیں وہ ان کو مکس کرنے سے سیکنڈری اور ترشی کلرز بنتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ کلر ہف سن لائٹ کیا ہے ذرا غور سے دیکھیں اپنے اوپر آسمان پر سورج روز چمکتا ہے تو اصل میں بنیادی طور پر جو سن لائٹ ہے اس کا رنگ سفید ہے اسی لیے لیکن اب ہمیں سفید لائٹ کی بیک گرونڈ میں ہمیں جو آسمان ہے وہ بلو کلر کا کیوں نظر آتا ہے ہے نا مزے کی بات آسمان جو ہے وہ جب لائٹ ریز آتی ہیں تو وہ پھیل جاتی ہیں کیونکہ ہوا کے اندر چھوٹ چھوٹے مولیکیولز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں آسمان نیلا کر نظر آتا ہے اگر ہوا نہ ہو تو there is black کالا اور white light جو ہے وہ mixture of all colors اگر آپ پریزم لیں اور اس میں سے سفید لائٹ کی شواہ کو پاس کریں یا رے کو پاس کریں تو وہ سات رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوسے قضا جو ہم آسمان پہ پھیلی ہوتی ہے جس کو انگلیش میں rainbow کہتے ہیں کہ rainbow کیا ہے اصل میں rainbow جو ہے وہ قدرتی طور پہ اللہ تعالی نے جو قطرے ہیں وہ پریزم کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ان میں سے جب آڑی لائٹ پڑتی ہے تو وہ سات رنگوں میں تبدیل ہو جاتی ہے غور سے دیکھیں کبھی صورت جب زہر اثر کے وقت ایک انگل پہ ہوتا ہے تو اس وقت rainbow بنتی ہے تو rainbow کیسے بنتی ہے لائٹ جو ہے وہ ایک قطرے میں سے سفید لائٹ جو ہے وہ سات رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں ایک کمان سات رنگوں کی نظر آتی ہے تو اب بارش کے بعد آپ ضرور چیک کرنا پھر اس کے بعد ہے کہ ہماری سکن کا ڈیفرنٹ لوگوں کی سکن کیوں ڈیفرنٹ کلرز کی ہوتی ہے کچھ ساملے ہوتے ہیں کچھ گورے چٹے ہوتے ہیں تو یہ اصل میں ہماری جلت کے اندر ایک سیل ہوتا ہے میلینو سائیڈ جو میلانین پیگمنٹ پیدا کرتا ہے اس کی وجہ سے میلانین پیگمنٹ کی وجہ سے ڈیفرنٹ کلرز جو ہیں سکن کے بنتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو آنکھیں ہیں مختلف لوگوں کی آنکھیں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں کسی کی کالی ہوتی ہیں کسی کی نیلی ہوتی ہیں کسی کی براؤن ہوتی ہیں تو یہ بھی ساری میلانین پیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے آئرس میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کا جو رنگ ہے وہ بلو گری گرین اور بہت سارے شیڈز میں آتا ہے جتنی میلانین کم ہوگی آئرس کے اندر اتنا ہلکا رنگ ہوگا جتنا میلانین زیادہ ہوگی اتنا گہرا رنگ ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ آئی کلر اس کو میلینوسوم کہتے ہیں کہ سیل کے اندر گرینیوز ہوتے ہیں اگر کم گرینیوز ہوں گے تو نیلی آنکھیں لگیں گی اگر زیادہ ہوں گے تو ڈاک کلر کی لگیں گی اسی طرح یہ جو میلانین ہے ہمارے بالوں میں بھی ہوتی ہے جب اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ گولڈن بال بھی ہوتے ہیں براؤن بال بھی ہوتے ہیں اور جیٹ بلیک بال بھی ہوتے ہیں تو یہ بالوں کا ڈیفرنٹ کلرز جو ہے وہ بھی میلانین کی وجہ سے ہوتا ہے ایک ہماری سکن میں جلد کی لیئر میں میلانوسائٹ سوچتے ہیں جو میلانین پیدا کرتے ہیں اسی طرح جب بوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ سیل میلانین پروڈیوز کرنا بند کر دیتے ہیں جس کا جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا سب بوڑے لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں کیونکہ میلانین بلکل ختم ہو جاتی ہے تو اصل میں اللہ تعالی نے ہمارے اندر یہ جو آنکھوں کی رنگت ڈیفرنٹ ہے ہماری سکن کی فرق ہے یہ ساری ہماری پہچان کے لیے رکھی ہیں کہ آنکھیں سکن اور جو ہماری انگلیوں کی پورے ہیں وہ بھی فرق ہیں اور اسی طرح ہمارا سب کا ڈی اے میں بھی فرق ہے تو یہ ساری پہچان کی چیزیں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول چینل کی طرف سے پیش کی گیا آپ یوٹیوب پہ جائیں اور اس چینل کو دیکھیں